سامنے کرام بہت سارے پروپگنڈے ہیں اسلام پر کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ اس سے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا تو آئیے ان کے جھوٹے دعویٰ کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جہارت کے زمانے کے عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنگ کر لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتنے حقیر سمجھے جاتی تھی اسلام نے اسے کتنا بلند مقام آتا کی جہارت میں لڑکی کا جو وجود تھا آرین تصور کیا جاتا ہے اور اسے زندہ درکور کر جاتا تھا اللہ تعالی کا فرمانا وَإِذَا بُشِّرَ آہَدُهُم بِالْأُنْثَةَ ذَلَّ وَجْهُم مَسْوَدًا وَهُوَ كَدِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ صُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ عَمْ يَدُسُوا فِي الدُّرَابِ عَلَى زَاءَ مَا يَحْيَهُمُونَ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ مقام ملا اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوش قبری دی جاتی تھی زمانے جہر میں تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ دل ہی دل میں گھنے لگتا تھا جب بوری قبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے مو چھبائے فیرتا تھا سوچتا تھا کہ کیا اس کو زلط و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھیں یا اس سے مٹی میں دبا دیں کیا ہی برے فاصلہ کیا کرتے تھے اس آیت سے معلوم ہوا جو آیت ابھی میں آپ کے سامنے پڑی وَعِضَ بُشِّرَ حَدْهُمْ بِلْحُمْ سَعْزَلَّ وَجُهُمْ اصْوَدْوَهُوَ قَدِيمُ عیسائے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے زمانِ جہالت کے لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ان میں سے کسی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پائدہ ہونے کی خبر دی جاتی تھی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ شرم کے مارے لوگوں سے ٹھپتا پھرتا اور گم میں مُترہ ہو جاتا تھا سوچتا تھا کہ اب اس لڑکی کے وجود کو زندت و رسوائی کے ساتھ برداشت کر دے یا اس سے زندہ درگور کر دے امام بکوی رحمت اللہ علیہ عرب میں یہ رواج عام تھا جب کسی کے گھر میں بیٹی پائدہ ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبا پہن کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دو دراز بھیج دیا جاتا تھا اور اگر اسے مارنا چاہتا تو وہ جب چھ سال کی ہو جاتی تو وہ پہلے کسی جنگل میں جا کر ایک گھڑا کھوڑتا پھر گھر آگر اپنی بیوی سے کہتا کہ اس لڑکی کو اچھا رواز پہنا دو تاکہ وہ اس سے اس کے ننیحال یا اس کے دادا یا دادی سے ملائی پھر جب اس گھڑے تک پہنچتا تو اسے کہتا اس گھڑے کے اندر دیکھو جب وہ لڑکی اسے دیکھنے کیلئے جھکتی تو یہ اس سے پیچھے دھکا دیتی اور وہ اس میں گھر جاتی اور اس کے اوپر مٹی ران دیتا تھا حالت یہ تھی زمان جہالت میں عارتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا زندہ درگور کیا جاتا تھا بہانہ اور فریب کر کے جنگلوں کی طرف دیکھ جائے کرتے تھے یہ تھا زمان جہالت میں کسی اور ان کو مقام اس کا وجود ہی عارت تصور کیا جاتا ہے اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعش سے برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرماری کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جے شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لئے جہنم سے پردہ بن جاتی ہے اللہ علیہ وسلم اِذ حدیث میں اچھائی سے مراد ہر قسمی کے اچھائی ہے یعنی اس کی پرورش اچھے طرح سے کرے اس سے اچھا صلوب کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کا احتمام اچھے انداز سے کرے پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کے لئے ایک اچھا اور پاپا نے اسلام خاون کا انتخاب کرے حضر عنیس رضی اللہ تعالیٰ نغاویہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حد جو شخص دو لنٹن کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگریہ ہے اور دوسری رواج میں فرمایا من آل جاریتین دخلتو انا وہوالجنت کہاہتین و اشارت بیعصبعہ جس نے دو لڑکیں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داکھن ہوں گے جس سے میری یہ دو انگلیا ہے یہ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے سامین آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں اور وہ اسلام سے کتنا دور ہو چکی ہے جبکہ ان کے ساتھ زمان جاہلت میں کیسا سروک کیا جاتا تھا جب کسی کے گھر میں بیٹی ہونے کی خبر ملتی تھی اور وہ اتنا پریشان ہوتے تھے وہ اتنا گمگین ہوتے تھے کہ آپ لوگوں کو اپنا چہرہ اپنا موں کیسے دکھائیں یہاں تک کہ وہ لڑکی پانچ یا چھ سال کی پہنچ جاتی پھر اس کو لالش دے کر جنگلوں کی طرح بھی یہ رہے جایا کرتے تھے اور وہاں پر پہنچا کر اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا ستاکہ فراللہ یہ تھی حالت اس لئے میں تمام ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا اکرم اسلام نے جو مقام آپ کو دیا تھا اس کی آپ قدر کیجئے اسی کے مطابق آپ اپنے زندگی بزر کریں ایسا نہ ہو کہ پھر سے اس وقت کا اندار کریں جس وقت کی پیشن کوئی نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ آخری وقت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوں گے اور جب جہنت اور جہنم کا تذبیر نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم